السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقیم والسلام علی رسول نبی کریم صدر اجلاس زی وخار علماء اکرام بسم داران جماعت و جمعیت معالمین و معلومات عزیز طالبات میں اس موقع پر انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا سب سے پہلی بات یہ اس اجلاس کا مقصد کیا ہے وہ جان لے ہندوستان کی آزادی کے جیسے جیسے سال بیٹھ رہے ہیں ویسے ویسے مسلمانوں کی تاریخ کو مست کیا جا رہا ہے بٹایا جا رہا ہے اور جہاں پر مسلمانوں نے اپنی بے شمار خربانیاں پیش کی ہیں آہستہ آہستہ ان کی خربانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے آج بڑے بڑے اجلاس اس عنوان سے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی شہادتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا انیس سو صدی کے بعد جب بیسویں صدی شروع ہوئی اس وقت جب مشترکہ طور پر مسلم اور بائر مسلموں نے اس میں حصہ لیا بس اسی کا تذکرہ کیا جاتا اور مسلمانوں کو اس میں بھی پسے پش ڈال دیا جاتا آئیے آج میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں تاکہ یہ نئی نسل ہماری اپنی تاریخ سے واقف ہو جائے یہ جان لے کہ ہم جس ملک کی اندر رہ رہے ہیں اس ملک میں مسلمانوں نے کیا خربانیاں دی ہیں علماء اکرام نے کیا خربانیاں دی ہیں اور خصوصا علماء اہل حدیث نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اس ملک کے آزادی کے لئے نئی نسل کو یہ واقف کرانے کے لئے ایسے اجتماعات اور اجلاس کی انتہائی سخت ضرورت ہے یاد رکھئے اگر اس ہندوستان سے مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کر دیا جائے تو یہ ہندوستان بے نور ہو جائے گا کیوں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لئے اپنے خون کو بہایا اپنے خون بہا کر اس کو سیراب کیا اور آج یہ ہندوستان آزاد ہو سکا ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کی آزادی میں جہاں پر مسلمانوں نے حصہ لیا وہیں پر غیر مسلموں اور ہندوانے بھی حصہ لیا اکثر حالات میں خایدانہ کردار یا سپے سالاری یا کمانڈر کے فرائض مسلمانوں نے ہی انجام دیئے اور عزیدان محترم جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اٹھارہ سو ستہاون سے جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے یہ بات بلکل غلط ہے سترہ سو پچاس سے پہلے یہ تحریک شروع ہو چکی تھی اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ اس میں سب سے پہلے شاہ علی اللہ محدیث دہلوی رحمہ اللہ انگریزوں کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا لوگوں کو ان کے خلاف تیار کیا اور اس سلسلے میں سب سے پہلے فتوہ شاہ علی اللہ محدیث دہلوی کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمہ عبادی دہلوی نے سب سے پہلا فتوہ جاری کیا انگریزوں کے خلاف اور عزیدان محترم اس ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ اگر کوئی تھے وہ مسلمان تھے اسی لیے انگریزوں کی طرف سے ڈیو ہنٹر کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی تھی ذرا ان ہندوستان کے اندر نظر دڑھاؤ اور بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے مقالف ہیں تو اس نے کہا میری تحقیق کے مطابق اس ہندوستان کے اندر انگریزوں سے سب سے زیادہ مقالفت میں اگر کوئی نظر آتے ہیں وہ وہابی ہیں وہ اہلِ حدیث اور سلفی ہیں اور ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹکھنے کے اوپر رکھتے ہیں اور نماز میں آمین زور سے کہتے ہیں معزد حاضرین اس ہندوستان کے آزادی میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے آئیے وقت علی مقامات پر سراج الدولہ کے نانا نے بھی اس میں حصہ لیا اور سترہ سو ننینوں میں حیدر علی اور ان کے فردن ٹیبو سلطان نے انگریزوں سے ٹکر لی اور جب تک ٹیبو سلطان اس دنیا کے اندر رہے انگریز یہ تصور کیا کرتے تھے کہ ہم نے ابھی ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کیا ہے جب ان کو ختل کیا گیا ٹیبو سلطان کو شہید کیا گیا انگریز جرنیل ان کی لاش کے پاس ٹھہرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج ہم نے ہندوستان کو مکمل طور پر حاصل کر لیا ہے جب تک ٹیبو سلطان تھے اس وقت کسی کی ان کی انگریزوں کی اتنی جرات نہیں تھی اتنی حمد نہیں تھی اور یہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے تھے لیکن جب ٹیبو سلطان شہید ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان کو ہم نے اب مکمل طور پر حاصل کر لیا عدیدان محترم وقت بہت مختصر ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں آپ کو معلوم ہنا چاہیے تحرین کے شہیدین شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید بریلی رحمت اللہ نے ان دو شخصیتوں نے آزادی کا عالم بلندیا اور جنگ آزادی کے اندر روپ بھوکی اور سارے ہندوستان کے اندر لوگوں کو اس بات پر آمدہ کیا کہ ان انگریزوں سے ہم کو اس ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور آپ کو یہ بات میں معلوم ہونی چاہیے انگریزوں کو تین کتابوں سے بڑا قوف تھا ان میں سب سے پہلی کتاب دخویت العیمان جس سے آپ لوگ واقف ہیں اس کتاب کے اندر جہاد کی کوئی بات نہیں ہے یہ عقید توحید کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ جس قوم کے اندر یہ عقیدہ آ جائے گا وہ قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے اس لئے انگریز تقویت العیمان سے قوف کھاتا تھا اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کی ملفزات سید احمد شہید سے اور شرح وقایہ کے کتاب الجہاد سے انگریز کو بہت قوف لگا رہتا تھا اور آئیے اسی طریقے سے اس ملک کے آزادی کے لئے بے شمار علماء اکرام نے اپنے خربانیاں دی ہیں ابھی آپ نے دگر علماء اکرام سے بھی سنیں گے مولانا جعفر تھانے سری رحمہ اللہ مولانا ولایت علی مولانا یہیہ علی یہ کون لوگ ہیں جو اس ہندوستان کی آزادی کے لئے اپنے خربانیاں پیش کے کالے پانی کی سزائیں یہ اٹھائیں اور ایک بات جان لیجئے مولانا جعفر تھانے سری جب جیل سے آزاد ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی کالا پانی ان کے لئے ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے لئے سزائیں موت لکھ دی گئی اور جب ان کو تیار کیا جا رہا تھا سب سے پہلے ان کی داڑی کو صاف کیا گیا مولانا جعفر تھانے سری اپنی داڑی کے بال اٹھاتے ہیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں انگریز نے کہا اب ڈر گئے ہو موت کو دیکھ کر تمہیں خوف ہو گیا ہے اب رونے لگے ہو کہنے لگے میں اپنی جان کے جانے سے نہیں رو رہا ہوں جان کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں میرے اوپر افسوس ہے اور اس ڈاڑی کے اوپر مجھے رشک ہے مجھ سے پہلے میری ڈاڑی نے اللہ کرا میں خربانی پیش کر دی اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے اور جعفر تھانے سری کہتے ہیں کہ ہمیں کالے پانی کی سزا ایسی دی گئی ہمیں جس قید خانے کے اندر قید کیا گیا اس کے اندر کیواروں پہ بھی کیلے مار دیئے گئے تھے اور فرش پہ بھی کیلے مار دیئے گئے تھے تاکہ نہ ہم بیٹھ سکے نہ دیواروں سے ٹیکہ لے سکے ایسی صعوبتوں کے ساتھ ایسی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے جیل کی صعوبتوں کو کاتا ابھی آپ نے ہمارے ایک طالبہ سے صادق پور کا واقعہ سنا پٹھنا جس کا اصل نام عظیم آباد تھا بعد میں اس نام کو بدل دیا گیا اس کا ایک علاقہ صادق پور ہے یہ ساری کی ساری بستی ایک قاندان تھی اور یہ سارے کے سارے لوگ اہلِ حدیث تھے اور انہوں نے سترہ سو پچاس سے لے کر اٹھارہ سو ستہ آون تک اپنی جد و جہد اس ہندوستان کی آزادی کے لئے جاری رکھا اور ان کے لئے وہ دن بڑا سخت دن تھا جس دن عید کا دن تھا عید کے دن انگریزوں نے بلڈوزروں کے ذریعے سے ان کی ساری بستی کو مسمار کر دیا سارے گھروں کو زمین دوز کر دیا ایسی تکلیف کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے ہمت نہیں ہارے آئی عزیدان محترم مارے بار کا وہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں موپیا مسلمانوں کے ساتھ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بلند کیا آگے بڑھے اس ہندوستان کی آزادی میں انہوں نے حصہ لیا ایک سو پچیس مسلمانوں کا گرفتار کیا گیا اور ایک مالگاڑی کے ڈبے کے اندر جس میں بمشکل پچاس آدمی داخل ہو سکتے تھے ایک سو پچیس آدمیوں کو زبردستی اس کے اندر داخل کیا گیا اور تین دن کا سفر ان کے لئے کھانا موجود نہیں پانی نہیں دارت کے لئے کوئی انتظام نہیں تین دن کے بعد جب اس ڈبے کو کھولا گیا ان میں پینسٹھ آدمی مر چکے تھے اور بعض ایسے تھے جو ایک دوسرے کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے کترنا شروع کر دیئے تھے اتنی تکلیف کے بعد جب تین دن کے بعد اس ڈبے کو کھولا گیا پینسٹھ آدمی مر چکے تھے اور ان میں جو لوگ بج گئے تھے ان میں سے آدھوں کو سقیت کی سزا دی گئی اور آدھوں کو سولی پر لڑکا دیا گیا یہ مسلمان تھے جو اس ملک کی آزادی کے لئے اپنی خربانیوں کو پیش کیا لیکن اپنے خدموں کے اندر لڑکا ہاتھ پیدا نہیں کی عدیدان محترم ایسی بہت ساری مثالیں ہیں آئیے اس ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت اور سارا ہندوستان اس شخصیت کو جانتا ہے ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے حدیث کے معاملے میں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحم اللہ جب انہوں نے آزادی کے لئے علم بلند کیا ایک سال تک راول پنڈی کی جیل میں ان کو قید کیا گیا اور اس سے آگے بڑھئے ماضی خریب میں اس ہندوستان کا سب سے زیادہ بڑا مبصر مفقر صاحب الرائے صاحب اللسان ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ کون ہے ایک اہلِ حدیث ہیں اور جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھ کو جمبش دی تو اس عظیم مفقر کو پندرہ سال تک جیل کی صوبتیں کاٹنی پڑی اور آئیہ زدان محترم بندیت جواہر لال نہروں نے کیا کہا کہ علماء صادق پور نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کی خدمات کو اگر ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیں اور سارے ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے خربانیوں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیں تو صادق پور کا پڑھلہ پھاری ہو جائے گا اور تارک چند نے کہا کہ آٹھ لاکھ اہلِ حدیثوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے خربانیاں پیش کی ہیں جبکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں نوت فیصد مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے آزادی میں اپنی جانِ گوائی ہیں اور دس فیصد دگر سارے مذاہب والے آپ کو ملیں گے یہ عظیم کارنامہ مسلمانوں نے انجام دیا ہے اور خصوصاً اہلِ حدیثوں نے انجام دیا ہے یہ ہماری اپنی تاریخ ہے آج اس تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے اس تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اس تاریخ کو جاننا اور اس کو بیان کرنا اور آنے والی نسل کو یاد دلانا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میرے سامنے تھی لیکن ایک بات میں آپ کو بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہدر شاہ زفر جن کی حکومت کا خاتمہ اٹھارہ سو اکاون یا باون میں ہوتا ہے ان کو خید کیا گیا اور ان کے سامنے ان کے چار بیٹوں کو زباہ کیا گیا اندادہ لگائیے کیسا ظلم تھا کیسی زیادتی تھی اللہ حضور جلال والاکرام نے آخر کار مسلمانوں کے ان خربانیوں کو خبول کیا اور اس ملک کو غلامی سے آزاد کیا اور آج یہ ہندوستان آزاد ہندوستان ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اس آزاد ہندوستان کے اندر اگر یہاں پر سب سے زیادہ آنکھوں میں کھٹکنے والے یا ان کے نظریات کے مطابق اس دشمن کے غدار اگر کوئی ہے وہ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے افسوس ایسے لوگوں پر یہ لوگ تاریخ سے واقعیف نہیں ہیں اگر یہ لوگ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی تاریخ کو دیکھ لیں یا اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے آج جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ان کا کردار بھی دیکھ لیں ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آئے گا سارا کردار مسلمانوں نے ادا کیا ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے لوٹ کر یہ مسلمانوں کے طرف دار بن جائیں گے یہی وجہ تھی ورنی سو اکھیتر کے اندر کرلا حکومت نے موپیہ کے مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور ان کے لئے جو بج گئے تھے ان کے لئے وظیفیں جاری کے یہ چند باتیں تھی آزادی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ حضور جلال والاکرام سے دعا ہے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہمیں جو آزادی تُو نے عطا کی تھی اس کو ہمارے اوپر خائم اور دائم فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ